ہم اپنے علماء کے سننے کے لاتے ہیں کس کی سنوں گے شریعت جائد اور حلال کون بتائیں گا کہ آپ نے اتنا قرآن اور علماء حاصل کیا کیا آپ حلال و حرام اتنا جانتے ہیں جتنا علماء جانتے ہیں ہرگز نہیں اس لئے کہ قرآن عظیم خود کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو جائیں گے ہرگز نہیں ہو سکتے اللہ فرماتا ہے جو علم والے ہے وہی کامیابی کو بہت تو اپنے علماء کی سنیے خرافاتوں سے بچیے اب یہ جو اس طرح کی بیودہ مثالیں لاتے ہیں مجھے ان کی نادانیوں پر حیرت ہوتی ہے لیکن کیا کرے ہمارے سنیے کہتے صاحب وہ غریب نواز کیا تازیہ نکلتا ہے وہ صاحب فلا حضرت کیا تازیہ نکلتا ہے ہم نے کہا یہ کوئی شریعت کی دلیل ہے بھائی شریعت کی بات کرو اگر تازیہ حلال ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ زہن العبدین نے کوئی تازیہ نکالا ہے اگر تازیہ نکالنا کربلا کی یاد اس دھنگ سے کرنا یہ حق بجانی وہ درست ہوتا وہ خدا کی قسم ہم سب سے پہلا تازیہ امام زہن العبدین نکالتا ہے کہ حضرت باکر نے تازیہ نکالا ہے کہ امام چافر صادق نے نکالا ہے امام موسیٰ قادم نے نکالا ہے کہ حضرت امام علی رضا نے نکالا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری نے نکالا ہے کون سے امام نے نکالا بھائی کسی امام نے نکالا کس نے نکالا تازیہ معلوم ہے تاریخ بھی معلوم ہے تیمر لن یہ باشا تھا پیر سے لنگڑا تھا ہر سال جاتا تھا دس مورم کو امام حسین کے روزے پر حاضر ہوتا ہے ایک سال بھی ماہ ہو گیا جانی سکا رو رہا تھا اور اپنے روتے وے کہتا تھا ہای افسوس ہر سال حاضر ہوتا تھا یہ سال محرومی کہ امام علی مقام کے روزے پر نہیں جا پا رہا تو اس کا ایک وزیر تھا جو عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا اس بدوقت نے ایک کیا کہ ایک تازیہ لاکے بنایا امام حسین کے روزے کی کاپی اور نقل بنایا کہا کہ حضور بادشاہ سلامت میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے اگر آپ امام حسین کے روزے پر حاضر نہیں ہو رہے تو یہ میری طرف سے تحفہ ہے اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے دل کو کوئی تسلی ملے بادشاہ خوش ہوا تو انہیں بڑا اچھا ٹھام کیا چلو امام حسین کے روزے پر نہ جا سکا یہ دیکھ دیکھتری میں خوش ہو جاؤں گا انام اکرام دیا اس بدبکت شیعہ وزیر نے یہ کیا سارے محلے میں سارے علاقے میں عام کر دیا تھا بادشاہ سلامت نے امام حسین کی شبیہ اور اس طرح کے روزے کو رکھا ہے اور بادشاہ کا حکم ہے کہ تم سب اس طرح رکھو لوگوں نے رکھا پہلے تو بات رکھنے تک ہوئی پھر سڑکوں پہ نکالنے تک ہو گئی اور ترقی ہوتے گئی ہوتے گئی سڑکوں کے ساتھ اب ڈھول آئے ڈھول کے ساتھ میلے آئے میلے کے ساتھ عورتے آئے عورتوں کے ساتھ جھولے آئے اب دکانے بھی ہیں پپڑ بھی چل رہے ہیں بھجیے بھی چل رہے ہیں مورم الحرام اب مورم نہیں رہ گئے خرافاتوں کا دن ہو رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں اگر مسلمان سریل ہو رہے ہیں تو اپنے آمال کی وجہ سکتا ہے صرف اگر ہمارے قوم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بدعملی سے دوری بچا سکتا ہے اللہ کے واسطے سمجھو اپنے علماء کی مانو سمجھو اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ مجھے ملے کہا صاحب برسوں سے چل رہا ہے ہم نے کہا دیکھو یارا آپ کے باپ دادا اتنے پڑے لکھے نہیں تھے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جالک برسوں سے چل رہی ہو تو اس کو محطن آئے رسول اللہ نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو اس سے پہلے کافیروں کے بھی کفر برسوں سے ہی چل رہے تھے کعبے میں برسوں اور سالوں سے ہی رکھے ہوئی تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی برائی ہے ہر وہ چیز برائی ہے جس کو ہمارے علماء غلط کہے اور وہ ہر چیز اچھی ہے جس کو ہمارے علماء جس پر عجمہ کرے اور کہے کہ یہ اچھی ہے نبی کی عظمت پہ پہر دینا رضا نے ہم کو سکھایا نبی کا دشمن اپنا دشمن رضا نے ہم کو بتایا رضا عشق کی پہچان سنو